بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور جمعہ ایک بار پھر بڑی خبروں کا دن بن گئے سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے بلاخر خاموشی توڑ دی ہے اور اپنے فیصلے کے حوالے سے دوسری بار وضاحت جاری کر دی ہے لیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اجلاس بلا رکھا تھا کہ مخصور نشستیں کس کو دی جائے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے ایک بار پھر اپنا کام دکھا دیا ہے تو سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے این اس وقت دوسری بار وضاحت دی ہے جب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کیا جا چکے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے ایک اجلاس بلا رکھا تھا اس سے پہلے بھی جب سپری کورٹ نے پہلی بار وضاحت دی تھی تو اسی قسم کی صورتحال تھی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آئینی درمیم کے مساودے پر اتفاق ہو گیا ہے تمام جماعتوں نے مساودہ منظور کر لیا لیکن مولانا فضل الرحمن کیا مان گئے ہیں یا نراز ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کراچی اور پنجاب کے کچھ شہروں میں پی ٹی کے احتجاج کرنے والے مظاہرین پر لاٹی چارج کیا گیا ہے طالبہ زیادتی کیس میں تحقاتی ریپورٹ سامنے آ گئی ہے تحقاتی ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اور کیا فارشات کی گئی ہے اس کی فائنڈنگز کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ کے حوالے سے جو دو بڑے فیصلے ایکسپیکٹڈ تھے ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے لیکن این اس دوران جب الیکشن کمیشن اجلاس منعقد کر رہا تھا گفتوشنی جاری تھی کہ الیکشن کے تحت ریزرو سیٹے کس کو دی جائیں اس سے پہلے سپری کورٹ کے آٹھ ججز نے وضاحت جاری کر دی تو سپری کورٹ کے آٹھ ججزوں نے اپنی دوسری وضاحت میں یہ کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر محصر نہیں ہو سکتا اور اس ترمیم سے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا جا سکتا لہٰذا مخصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے لئے ترمیم کا اس فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اکثریتی ججز کا کہنا ہے کہ مخصر حکم نامے میں انتحاب قرندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لئے رلیف دیا چونکہ کمیشن اور پی ٹی اے دونوں نے وضاحت مانگی ہے تو ہم صرف واضح کرنا اور قانون کی اچھی طرح سے تیہ شدہ تشریح کو دھوہرانا چاہتے ہیں اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں کی جانے لئے ترمیم کا اثر ہمارے فیصلے کو ماضی میں لاغو کرنے کی اجازت نہیں دیتا رجوع کا حق اس لئے دیا تھا کہ مخصر حکم نامے میں عمل درامت پر کوئی پریشانی نہ ہو تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے لہذا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی اور آئینی نقاط کا احاطہ کر دیا گیا اکثریتی ججز کا کہنا یہ ہے کہ مخصر حکم نامے کے مطابق جاری پہلی وضاحت کو بھی ہماری تفصیلی وجوہات میں شامل کر لیا گیا تھا مخصر حکم نامے میں وضاحت طلب کرنے کا اختیار عبوری سولت جب تک تفصیلی وجوہات نہ دی جائیں اب چونکہ تفصیلی وجوہات جاری کی جا چکی ہیں تو جو فیصلہ ہے اسی پر عمل ہوگا ججز کا یہ کہنا کہ فریقین کی طرف سے اٹھائے گے تمام قانونی اور آئینی معاملات کو جامعہ طور پر نبٹا دیا گیا ہے لہذا اب کسی وضاحت کی ضرور نہیں ہے عدالت کے فیصلے کا آئین کے آرٹیکل ایک سو نواسی کے تحر لازم نفاظ ہے اس سے نافذ کرنا چاہیے سمبرکور نے اپنے حکم نامے میں یہ مینشن کر دیا ہے کہ ہم نے ان وضاحتوں کی جو ہم سے مانگی گئی وہ وضاحتیں ہم نے کراچی اور سلامات کے چیمبر میں سمات کی ہیں اور اس کے بعد اس پر فیصلہ جاری کیا ہے تو ان چیمبر جو سمات کی گئی اس پر بھی اٹھارہ اکٹوبر کی ڈیٹ ہے جس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کے آن جو جو سے آج ہی رجوع کیا گیا یا انہوں نے آج ہی بیٹھ کر یہ فیصلہ جاری کیا اور جاری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خبر زیر گردش تھی کہ الیکشن مشن جو ہے مخصون نشستے شاید حکمران جماعت کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس خبر کے بعد ہی لگتا ہی ہے کہ ہنگامی طور پر آٹھ جو جو نے بیٹھ کر یا جو ان فیوچر چیف جسٹس ہے انہوں نے ہی یہ فیصلہ اپلوڈ کرا دیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو چکا تو تحریکن صاحب والوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے اور وہ ان پر شادی تو تحریکن صاحب کے لیے ایک بڑی خبر ہے ان پر شادی مرک کا سمایت یعنی خوشی کے مارے وہ چھلانگیں مارے ہیں کہ دیکھیں فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آ گیا ہے اور ہاں بات ہے کہ آج ہی الیکشن کمیشن نے سپیکر قومی ساملی کے خط پر اجلاس بلا رکھا تھا اور اس خط کا انہوں نے جائزہ لیا اور آج ہی محترم جلس صاحبان نے انہائیت اجلت اور جلد بازی میں بغیر دست کے سپرل کورٹ کی جو وضاحت ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے تو سپرل کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامل لازمی ہے لیکن اس طرح کی جلد بازیاں پھرتیاں ہوشیاریاں چلاکیاں یہ بتاتی ہے کہ ججز کا جو پولٹیکل موٹو ہے یا پرسنال ونڈیٹا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے جو یہ سمجھا جارہا تھا کہ شاید جسس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور جڑوں کے دل میں جو بات ہے کہ کہیں چیف جسس کو ایکسٹینشن نہ مل جائے وہ بات بھی ختم ہو جائے گی لیکن لگتا ہی ہوئے کہ معاملہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں ہے معاملہ بڑی دور تک جائے گا اور جو ارادے ظاہر کیے گئے تھے کہ جب جسس مسور علی شاہ آئیں گے یا کوئی نیا چیف جسس آئے گا تو پھر بات جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف جائے گی اور عمران خان کی رہائی کی طرف جائے گی تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ارادے اپنی جگہ موجود ہے تو اس لیے حکومت بھی بھاگ دور کر رہی ہے کہ عدالتی صلاحات کی جائے آئینی ترمیم لائی جائے اور وہ جج جو کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر کھیلنے کوشش کر رہے ہیں ان کو کم از کم ان کے اختیارات تک محدود کر دیا جائے تو چیف الیکشن کمیشن کی دیرے سدار دی مخصور نشستوں پر محتل ارکان کے معاملے پر ایک مشاورتی جلاس ہوا اور اس میں جو لیگل ٹیم تھی اس نے الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا کہ جو پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین ہے ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے آہ ذراعی کے پتہ میں کانونی ٹیم نے بریف کیا کہ ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر محصر ہو جاتا ہے تو کانونی ٹیم نے مخصور نشستوں پر محتل ارکان کی محالی کی تجویز دی اور اس نے جلاس میں سپیکر قوم اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے خطوط کا جائزہ بھی لیا گیا اور کانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو تھوڑا اور وقت دیا جائے ایک آدھ دن میں اس کو تیہ کر لیا جائے گا اس سے پہلے ذراعے یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو اجلاس ہوگا وہ حتمی اور فیصلہ کن ہوگا تو الیکشن کمیشن نے جو مخصور نشستیں الارڈ کی تھی ان میں پدرہ مسلمی نون چار پیپل پارٹی اور تین جے یو آئی فیک کے حصے میں آئی تھی لیکن سپریم کورٹ فیصلے کے بعد اسے خالی یا مترازہ قرار دیا گیا تھا تو اب اگر الیکشن کمیشن یہ سیٹیں مسلمی نون کو پیپل پارٹی اور جے یو آئی فیک کو دے دیتا ہے تو پھر پارلیمان کے اندر جو ترمیم والا مسئلہ ہے آئینی ترمیم کا جو اس وقت جن بوتل سے باہر نہیں آرہا وہ باہر آ چکا ہوتا تو اس لیے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں یا انہیں حرکت میں لائے گیا تو کچھ نادیدہ کوتے کچھ نادیدہ ہاتھ ایسے ضرور ہیں جو کہ آہ ان کو بھی حالہ شہری دے رہے ہیں اور ان کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں اب یہ تو تیہ کہ جسس قاضی فائزہ جا رہے ہیں انہوں نے آخری ہفتے کا روستر بھی جاری کر دیا ہے ایک ہفتے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے گے لیکن اس کے باوجود آہ ابھی تک جو ہے نا وہ آئینی ترمیم والا مسئلہ لیکن اطلاعات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا نیا مساودہ منظور کر لیا متفقہ طور پر منظور کیا ہے جو پارلیمنٹ کمیٹی کے چیئر میں نے خرشی شاہ ان کے مطابق آئینی ترمیم کا مساودہ پیوت پارٹی جے یو آئی اور نون لنگ ان تین جماعتوں نے منظور کر لیا اور اس کو پی ٹی اے کی بھی سپورٹ حاصل ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ جو آئینی ترمیم کا مساودہ نیا ہے آہ جس میں آئینی ڈویجن منایا جائے گا آہ اس کو کل کبینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا نیا مساودہ چبیس نکات پر مشتمل ہے اس میں جو جے یو آئی فیک کی میمبر خاتون تھی انہوں نے کہا کہ آہ زیادہ تر جو تجاویز منظور کی گئی ہے وہ جے یو آئی فیک کی ترمیم ہے لیکن یہ ترمیم مرحلہ وار لائی جائے گی تو ایک طرف یہ کام ہوگا کہ آئینی ترمیم کا مساودہ مرد دور ہو گیا لیکن دوسری طرف مولا فضل المہار جو کل رات نراض ہوئے تھے آج ان کے گھر پہ پسند جماعتوں کا اجلاعہ تھا جس میں پی ٹی آئی بی این پی اور دیگر جماعتیں شریک ہوئیں اور بلاول بھٹو بھی اس جلاعہ میں شرکت کے لیے پہنچ گئے اور انہیں مولا فضل المہار اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات کی ذرا ہی کہتے ہیں کہ مولا فضل المہار آئینی ترمیم پر تو متفق ہیں لیکن وہ ابھی تک نراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آہ ان کی عرقین کو ورگ لائے گیا تو اب اس کی جو مزید ڈیویلمنٹ آئے گی بھی آپ کو بتائیں گے تو اگلی حبر لاہور میں نیجی کالج کی طلبہ سے جو موجینہ زیادتی ہو اس کے حالے سے جو مزید علیہ پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس نے اپنی رپورٹ سی ایم کو پیش کر دی ہے آہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ کالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا نہ ہی موجینہ زیادتی کا کوئی اینی شاہد ملا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے ٹھائیس کے قریب طلبہ طالبات کے انٹریویز کیے جو سب سے آگے آگے تھے جو آہ جن کے بیانات تھے جن کی جو اگریشن دکھا رہے تھے آہ یا جو بتا رہے تھے کہ وہ اس کے اینی شاہد ہے تو جب ان سے انٹریویز کیے گئے ان سے پوچھ گئی تو طلبہ طالبات نے آہ بتایا کہ انہوں نے بھی یہ صرف سنا ہے خود سے دیکھا نہیں ہے آہ اس کے علاوہ آئی سی ایو میں رہنے والی لڑکی سے بھی تفصیلی باتچیت کی گئی آہ یہ جو آئی سی ایو میں لڑکی ہے وہ دو اکٹوبر کو زخمی ہوئی اور اس کو گھر میں گرنے سے چوٹ آئی ہے آہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ آئی سی ایو میں داخل ہے اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے ہنگامہ رائی اور پھرانے والوں کا ٹرائل خصوصی عدالت میں کرنے کی سفارش کی ہے اور سائیبر کرائم کے جانج پرتال کا ڈپارٹمنٹ پجاب میں بنانے کی سفارش کی ہے تو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی چیف سیکرٹری کی سر بنائی میں بنائی گئی تھی اور اس نے اٹھالیس گھنٹوں میں رپورٹ دینی تھی تو انہوں نے آج بھارا رپورٹ اپنی سبمٹ کر دی ہے آہ اس رپورٹ کے مطابق اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی سانہا پیش نہیں آیا اب اس رپورٹ کو جی ایٹی میں سبمٹ کیا جائے گا ایک الگ سے جی ایٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیقات اور تفتیش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر نیجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصندقہ خبر پھیلانے کے معاملے میں میک میں داخلہ پجاب نے تحقیقات کے لیے ایک جی ایٹی بنا دی ہے اس جی ایٹی کو ایس ایس کی انویسٹیگیشن محمد نوید لیڈ کریں گے ٹیم میں تین پولیس افسر اور تین حساس اداروں کے نمائندے شامل ہیں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ ڈیفینس سانے میں درج مقدمے کی تفتیش کرے گی اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف اکسانے کی ترغیب دینے والوں کی نشائندہی بھی کی جائے گی جنہوں اس بچی کی ساکھ کو نقصان مجھ رہے ہیں ان کے خلاف کاروئی کی جائے گی تو جو چیف سیکٹری کی سربرائی میں کمیٹی نے آج رپورٹ پیش کی ہے وہ رپورٹ بھی جو ہے وہ جی ایٹی کو فابڑ کی جائے گی اور اس کے مطابق جو سفارشات کی گئی ہے یہ جی ایٹی آہ ان کے خلاف کاروائی کے لیے یا اس کی ایگزیکوشن کے لیے عمل درامت کرے گی جمعہ کے روز جو ہے وہ پنجاب کے تمام تعلیمی داروں کو چھوٹی دے دی گئی تھی آہ جمعہ رفتہ دو دن چھوٹی رہے گی تو چھوٹی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ کہیں آہ سڑکوں پر ہی نکلے کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ دو دنوں سے طلبہ گھر سے یونی فارم پینکے نکلتے تھے کہ کالج یا سکول جا رہے ہیں اور بعد میں وہ پھر اسی حلے گلے میں شریک ہوتے تھے اور آہ پھر اس کے جو آہ اثرات ہیں وہ نظر بھی آئے طلبہ زیادتی کیس میں احتیاج کر رہے پر گرفتہار سترہ طلبہ اسلامات کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے چودہ طلبہ کو زبانت پر رہا کر دیا تین کو جو شرمان پر بھیج دیا ہے راول پینڈی میں جن لوگوں نے احتیاج کیا دو سو پتہرہ لوگ گرفتہار ہوئے ان کو بھی ڈسٹرک کورٹ میں پیش کیا گیا انہیں عدالت نے رہا کر دیا سیول جج عظمت حیات نے تمام ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا پولیس نے مظاہر انکلاف آٹھ مقدمہ درج کیے اس میں تین سو ستاسی نامزد طلبہ سمیت دو ہدار چار سو پچیس ناملو فراد کو بھی نامزد کیا گیا لیکن عدالت نے پولیس کا موقف تسلیم نہیں کیا اور سب کو رہا کر دیا اس طرح برطہری ہے کہ بہت بڑے اخبار نے عمران نیازی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی ہے اور پنجابی میں کہنے دینا کہ بڑی پیڑی کی تھی انہوں نے خاص اب کے جو تعریف کی ہے وہ تعریف تو ہم بھی نہیں کر سکتے جس میں ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ حیرہ پھیری سے بننے والا وزیراعظم خود پسند اور برطانیہ میں اہمکانہ حرکات کی وجہ سے مشہور اور پھر یہ لکھا کہ شوقت خانم کے نام پہ جو چیریٹی فراڈ کرتا رہا تو آکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدوار بننے کی ناہلیتی فریش سامنے آنے سے چند گھنٹے قبل برطانوی اخبار نے یہ رپورٹ شاہ کی لیکن پاکستان میں یہ رپورٹ جو ہے وہ دب گئی لیکن جو ٹیلی گراف نے لکھا ہے آہ اس کا کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان خود پسند ہے اور وہ چانسلر کے لیے ناہل ہیں اگر وہ منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے وہ طالبان کے بھی محترف رہے ہیں دو ازار اٹھارہ میں عمران خان ہیرہ پھیری سے وزیراعظم بنے سیاسی ظلم کا شکار نہ مظلوموں کے رہنمہ ہے انہیں انیس سو اسی کی دہائی میں ایک کریکٹر یا جریدوں میں اہمکانہ داستانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور بہہودہ ریکارڈ کے باوجود برطاری میں کچھ شخصیات اب بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں تو ان کو جو چانسلر منتخب کرنا ہے آہ وہ نہ صرف دنیا بھر کے نوجوانوں کو متاثر کرے گا بلکہ آہ آکس فورڈ کو بلکہ آکس فورڈ کو بھی بدرام کرے گا ٹیلی گراف نے فرینشل ٹائم کی انویسٹیگیشن رپورٹ کو بھی اپنی خبر کا حصہ بنایا جس میں جس کے مطابق مالی فراد کے الزام میں امریکی جیل میں دو سو اکانوے سال کی ممکنہ صدا کا سامنا کرنے والے ایک پاکستانی نکفلاہی پلیٹ فارم کے ذریعے خان کی پارٹی کے لیے لاکھوں ڈالر کی رقم جمع کی تھی ٹیلی گراف نے انہیں کرپ جھوٹا مالی بزارتگیوں اور مالی فراد میں ملوث شخص قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی ان کی شان میں کسیدے پڑے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اے کا ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں احتجاج کرنے والوں پر لائٹی چارج اور شیلنگ کیا گیا ہے لاہور میں بھی جی پیو چاک پر پولیس اور انٹی رائٹ فورس نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے کراچی فیصلہ باد سرگودہ اور آلپنڈی ان مقامات سے پی ٹی اے کے کارکنوں کی گرفتاری کی اطلاع مصول ہو رہی ہے اور سارا دن مظاہرنے کے بعد پی ٹی اے کے لوگ جن کو دو بجے کے بعد احتجاج کرنا تھا وہ شام پانچ شی بجے کہیں نکلے ہیں اور پھر جگہ جگہ جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے تو ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لارہی ہیں تو اب تک کوئی بڑی شخصیت گرفتار نہیں ہوئی آہ ذرا ہی کہتے ہیں کہ حماد ازر آہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ خود مظاہرے کی قیادت کریں گے لیڈ کریں گے لیکن وہ کئی نظر نہیں آئے پی ٹی اے نے لاہور کے لبرٹی چوک میں مظاہرے کا اعلان کا رکھا تھا بعد میں اسے بدل کے جی پیو چوک کر دیا گیا اور پھر جی پیو چوک میں بھی پولیس پہنچ گئی اور وہاں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں احتجاج کے اعلان کیا گیا وہاں بھی پولیس آہ بھاری نفری موجود ہے لوگ کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں پولیس یہاں تو لاتھی چارج کرتی ہے یا پھر شیلنگ شروع کر دیتی ہے تو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ ناکام بنانے کے لیے آہ لا انفورسمنٹ جنسی کی بھاری اتعداد جو ہے وہ تینات کی گئی ہے اور پی ٹی اے جو ہے وہ اتنی بڑی مائٹ کا مظاہرہ کرنی پا رہی کہ پولیس کا یا آہ جنسیوں کا حسار توڑ کر کوئی بڑا پروٹیس ریکارڈ کرا سکے تو پی ٹی اے کا احتجاج جس شد و مد سے کیے جانے کی آہ توقع ظاہر کی جاری تھی وہ پنجاب حکومت کے ایک فیصلے سے آہ اس پر پاری پھر گیا ہے اگر پنجاب حکومت جمعہ کو چھوٹی کا الان نہ کرتی تو آج وہ سارے سٹوڈنٹس آہ جو جو اس طرح کی ایکٹیوٹی میں پارڈی سپیٹ کر کے خود کو مجاہد ثابت کرتے ہیں آہ وہ کئی ان میں شریک ہوتے اور پی ٹی اے کی جو احتجاج ہے آہ اس کو زیادہ طاقت ملتی تو جو قانونی ماہری نے ان کے مطابق سبرنگ نے جو اب دوسری بار وضاحت جاری کی ہے اس پر عمل درامت لازمی ہو گیا ہے اور آہ اس وضاحت نامے پر دست نہ ہونے کی جو توجیح بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آہ فیصلے پر جوجو کا دست ہونا لازمی نہیں ہے ان کا نام ہی مینشنٹ کرنا آہ ضروری ہوتا ہے تو تحریکن صاحب کے رہنماؤں نے آج پریس کامرس کی میڈیا کو بتایا کہ ان کو ایک ڈاؤٹ ملا ہے جس میں چھبیسی آئینی ترمیم کے حالے سے آہ نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ہے لیکن اس کے لیے انہیں عمران خان سے منظوری لینا ضروری ہے تو یہ چوتھا ڈراپٹ حکومت کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کیا گیا جو سپیشل کمیٹی میں ڈسکشن ہونی تھی پہلا ڈراپ جو لیگ ہو چکا تھا سولہ سپٹمبر کو دوسرا ڈراپ وہی جو بارہ اکتوبر کو ملا تیسرا ڈراپ وہی جو ہمیں سترہ تاریخ کو دیا گیا تھا اور آج چوتھا ڈراپ ہمیں ملا اس چوتھے ڈراپ میں چبیس آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے وہ ہم نے شک با شک کچھ دیکھی ہے ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ سپیشل کمیٹی نے اس کو افرو کر دیا ہے میں یہ عرص کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے انشاءاللہ تعالی کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے ہم نے پہلے دن سے یہ عرص کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپٹ ہوگا ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے تو عمران خان صاحب تحریک انصاف بھی آئینی مسابدے کی حمایت میں آہ ووٹ دینے کے لیے تیار نظر آتی ہے تو کیا عمران خان صاحب تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کے اجازت دیں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان کے آئینی ترمیم منظور کرائے تو مجھے اس میں ذرا شک ہے معاملہ صرف یہ کہ انتظار ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو اور وہ پھر اپنے ووٹر سپورٹر میں نئے سیرے سے کوئی زہر بھرے تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا اس کو بندے نظر رکھتے ہو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ حکومت کی آئینی ترمیم جو ہے ان کے حق میں پی ٹی اے ووڈ دے باقی اگر ان کے کوئی معاملات کہیں تیع ہو گئے ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میری کہیں بات غلط ثابت ہو جائے تو اب تک لیتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن و اقلوں کو بہت کر رکھیے گا